اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں کہ جو مناظر دیکھئے ہیں صبح میں وہ میں نے اپنی زندگی میں 62 سال کی عمر میں ہوں میں اس وقت میں نے اپنی 62 سالہ زندگی میں ایسے مناظر نہیں دیکھئے تھے الحمدللہ بعد رضا یہ ہوا کہ سمینار میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو مجھے ایسا لگا کہ یہ دنیا سے ہٹ کر کوئی ماحول ہے اور یہ مودے کی بات نہیں ہے بلکہ اتنا اخلاص اتنی محبت اور اتنی چاہتیں دنیا میں شاید کم ہیں ابھی میں محسن صاحب کے اور مطین صاحب کے دولت قدے پر حاضر ہوا ہوں اپنے اہباب کے ساتھ میں جو سمینار میں تھے اور جو مشاعرے میں رہیں گے انشاءاللہ تو یہاں انہوں نے بڑا ایک احتمام کیا ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ گفتگو ہو لیکن اس سے پہلے جو خاص بات جو ہمارے کام کی بات تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر کھول کے جو چیز ہم کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں کتابوں کا چلن ختم ہو رہا ہے جہاں لوگ مذہب بیزار ہیں جہاں لوگ اردو کو مٹا دینا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہاں پر جو کام کمپیوٹر کے حوالے سے ان دو اہباب نے کیا ہے وہ کسی ایک یا دو فرد کا کام نہیں ہے بلکہ یہ یونیورسٹیز کا کام ہے بڑے بڑے اداروں کا کام ہے یہ ایسا کام ہے کہ میری نسل کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے بعد آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ برسوں تک فائدہ اٹھائیں گی دراصل اس ایک سائٹ انہوں نے بنائی ہے اس سائٹ میں وہ سارا مواد ڈال دیا ہے جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے مثلا شیر و شاعری ہے مذہبیات ہے دینیات ہے وہ شورہ جن کا ہم نے کلام پڑھا تو ہے لیکن ان کی آواز سے ہم نابلت تھے وہ آواز بھی سننے کو مل رہی ہے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اتنے کم عرصے میں صرف دو لوگ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ منزل پہ پہنچنے کی طلب ہوتی ہے جن کو رستے پہ کھڑے ہو کے وہ سوچا نہیں کرتے یہ دونوں حضرات مجھے لگتا ہے سوچتے نہیں ہیں یہ صرف کرتے ہیں حلما اقبال نے کہا تھا کہ صبح چلنا شام چلنا 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 مدھام چلنا یہ جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں یہ کارنامہ اب کسی اور کے لیے ممکن ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ ہوگا کیونکہ اس میں معاشیات کی ضرورت ہے پیسے بہت سارے چاہیے ٹیمیں چاہیے کام کرنے کے لیے اب آپ غور کیجئے کہ اگر اس میں کسی کے خود بات آپ کو سننے ہو کسی بزرگ کے کسی خطیب کے کسی شاعر کے کسی فنکار کے وہ سب موجود ہیں ہزاروں لاکھوں روپے دینے کے بعد جو چیز بازار میں دستیاب نہیں ہے لغات دستیاب نہیں ہے لغات دستیاب ہیں تو ہمارے بس میں ہیں خریدنا نہیں خریدنا ہم کا اندازہ نہیں ہے کہاں ملے گی اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن آپ ان کے سائٹ پر جائیے اور دیکھئے کہ اس میں کیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سائٹ کو اتنا آسان بنا کر کے رکھا ہے کہ ایک کلک پر آپ آپ اپنی مطلوبات چیز حاصل کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کارنامہ جس کو عمر طویل کی ضرورت ہوتی ہے بے شمار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے دو لوگوں نے مل کر اگر کیا ہے تو یقیناً صد یقیناً یہ قابل مبارک باد ہیں اور ہم تمام کی طرف سے ستائش کے لائق ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر رتا کرے ان کو حمد دے ان کو طاقت دے ان کے لئے وسائل وا کر دے اور اپنے غیب سے اتنے وسائل دے کہ یہ ملت اور قوم کی خدمت کریں اور کمال کی بات یہ ہے کہ متنازعہ کوئی بات نہیں ہے تمام وہ باتیں ہیں جو کسی بھی قوم کسی بھی ملک اور کسی بھی ملت کا فرد اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے اور خاص طور سے اپنے تمام بزرگ اور جوان ساتھیوں کی طرف سے آپ دون حضرات کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ کی طویل عمر اور تمام وسائل کی دستیابی کے لئے دعا کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ السلام علیکم